تم مسلسل اپنی نفسیاتی خواہشات کی پیروی میں مصروف تھے تم مسلسل بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں مصروف تھے اور آج جب نتیجہ نکل کے آیا تمہارے سامنے تو نصیب کو کوستے ہو سارے مردوں کو ایک جیسا کہتے ہو ساری عورتوں کو بے افعہ کہتے ہو رونا بند کرو اور تسلیم کرو یہ تمہارے اپنے کاموں اور اپنی کالی کردوتوں کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے آیا درجنوں آیت آئی تمہارے لیے سینکروں احادیث آئی تمہارے لیے لیکن تم نے سب سے مو پھیرا اور بے شرمی کے پیکر بنے رہے تم نے اپنی حقیقی بیوی کی محبت کسی اور سے بانٹ لی تم نے اپنی حقیقی شوہر کا حق کسی اور کو دے دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا خوبصورت زندگی تو دور تم اس کے تصور سے بھی آج تک دور رہے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اکل مند شخص جو ہوتا ہے وہ ان بے ہی آئی کے کاموں سے دور رہتا ہے اور اپنی جو محبت ہوتا ہے وہ نکاح والے سے بانٹا ہے غیر محرم سے جو تلق ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ فیصد سو فیصد آپ کو تباہی کے طرف لے گے جاتا ہے اور اگر یہ پیار محبت کی شادییاں کامیاب بھی ہو جائیں تو کچھ عرصے کے بعد ان میں کچھ نہیں بچتا کچھ اکا دکا کیسیز ہیں جن میں کامیاب بھی ملتی ہے آپ کبھی کوٹ جائیں وہاں پہ جائیں کہ سیمیٹی فائی پرسن آپ کو جو ڈاگوز کیس ہے وہ ان عاشقی میں شوقی کے چکروں والوں کے ملے گی عادی ہمیشہ ان لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے جو شرم اور حیاء والے ہوتی ہیں